کیا وظیفہ کرنا چاہیے ایک وظیفہ ہے جس کا مطلب ہے کہ ان کے آگے دیوار اور ان کے پیچھے دیوار ہیں تو آپ یہ عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ اور وضو کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو تو اثر ہو جائے گا مگر وہی کام ایک انگریز اور کافر بھی کر جاتا ہے راز یہ ہے قریب آدمی وظیفے کے ذریعے دس روپے مانگتا ہے اور وہ امیر ملک آپ کو کئی بلین ڈالر فری آف کاسٹ امداد دے جاتے ہیں کسی کو امریکہ زیادہ امداد دیتا ہے اور کسی کو روس اور یہاں یہ حال ہے کہ وہاں ہوئی ہے مسخر خلا کی پہنائی یہاں دھری ہے ابھی تک مزار پر دستار تو آپ کو اس حالت سے نکلنا چاہیے لوگ مدد سے واقعہ کا انتظار کر رہے ہیں میں کتنی صدیوں سے اس انتظار میں گھموں اللہی اب تو مسیحہ کو آسماں سے اتار مسیحہ آ سکتا ہے لیکن وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہم ٹھیک نہیں ہیں ہم خود غریبوں کو دیتے نہیں ہیں اور امیروں کے غرب ہونے کی دعا مانگتے ہیں تو اچھا غریب کون ہے جو کسی امیر کے مال کو للچائی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھے اور جو اپنی غریبی کو اللہ کے قریب کر دے یہ اچھا غریب ہے اور اچھا امیر وہ ہے جو اپنے مال کو غریبوں میں تقسیم کر دے تو برا امیر بھی بہت برا اور برا غریب بھی بہت برا اصل میں امیر غریب کی تقسیم نہیں ہے بلکہ اچھائی اور برائی کی تقسیم ہوئے تو اسلام کی تقسیم یوں نہیں ہے کہ یہ غریب ہیں اور یہ امیر ہیں بلکہ تقسیم یوں ہے کہ یہ برے ہیں اور یہ اچھے ہیں اچھا امیر بھی اچھی شاہ ہے اور اچھا غریب بھی بہت اچھی شاہ ہے دونوں مل کر گزارہ کر سکتے ہیں نہ وہ غریب ہوگا اور نہ وہ امیر ہوگا لہذا آپ لوگ بدی سے بچو اور وابستہ ہو جاؤ آپ وہی ہیں جو آپ کی وابستگی ہے آپ کی وابستگی ہی آپ کا مرشد ہے آپ کا کلمہ ہے اور آپ کی قبر ہے یہی آپ کا وظیفہ ہونا چاہیے کیا قبروں پر جانا جائز ہے یہ حاضر ناظر کیا ہوتا ہے اگر آپ کی وابشتگی مادہ کے ساتھ ہے تو آپ مادہ پرست ہو گئے تو مادہ تو بے جان ہے اور یہ مر جائے گا تو مادہ سے محبت کرنے والا بھی فنا ہو جائے گا آپ کی وابشتگی اگر فرق سے ہے تب تو بچ جائیں گے اور اگر بے جان سے ہے تو وہ مر گئے لہذا آپ یہ دیکھو کہ وابشتگی کس چیز سے ہے تو رہنما سے وابشتگی ہی صحیح راستے پر چلنے کی زمانت ہے اگر آپ کی وابشتگی نہیں بنی تو آپ خیال کرو انسان نے آخر یہاں سے چلے جانا ہے اگر اس کی کوئی پسندیدہ چیز پردے کے اس پار ہے تو اس کے انتظار میں موت آسان ہو جائے گی حلقی ہو جائے گی ورنہ یہ بھاری رہے گی تو آپ کا عقیدہ یا ایمان اگر پردے کے اس پار ہے تو بچت ہو جائے گی اگر آپ قبروں کو غائب سمجھ رہے ہیں تو اصل یہ عقیدہ ہے اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ ہونے کے باوجود درود بھیجتا جا رہا ہے اس نے سارے بندے خود بنائے ہیں اور اگر اللہ ایک انسان پر درود بھیجتا جائے تو یہ بڑی بات ہے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے چاند ستارے سورج سارے اور اتنی اس کے نظارے سب کے سب ایک انسان یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بنائی ہیں اب کائنات اس سے پور سکتی ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں ایک انسان کو تو انہیں باعث تخلیق کائنات کیوں بنایا مگر یہ اللہ کا واضح اور اوپن اعلان ہے کہ ہم نے یہ سپت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صبح شام درود بھیجتے ہیں اور آپ لوگوں کو ابھی تک شک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کے نہیں وہ زندگی تو مات کے بعد بھی ہے اللہ زندہ ہے تو اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زندہ ہے اور اللہ کی محبت بھی زندہ ہے اور اگر اللہ کا محبوب نہ ہوتا تو اللہ کس پر درود پڑتا اللہ نے یہ درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے شروع کیا ہے جب سے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے درود ہے اور جب سے اللہ ہے محبوب ہے تو جب تک اللہ ہے درود رہے گا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے گے اور جب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق بھی ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فکرہ بھی ہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بھی ہیں آپ صرف چھگڑا کرتے جا رہے ہو تو یہ وہ مقام ہے کہ یہ روز کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے دو عالم میں محمد کا نہ تھا سانی نہ سانی ہے و نہ زیر قدم ان کی بقا پر حکمرانی ہے محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاودانی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس میں جھگڑا کس بات کا بس یہ عشق کی بات ہے قبل تو آپ کو کیا کچھ بتاتی رہتے ہیں روز انکشافات ہوتے رہتے ہیں اگر آپ ماں باپ کی قبر پر جاؤ گے تو انکشافات ہو جائیں گے یہ انکشافات ہوتے رہتے ہیں خواب میں بھی انکشافات ہوتے ہیں آنے والے زمانے کا پتہ چلتا رہتا ہے اور گزرے ہوئے زمانے کا پتہ چل جاتا ہے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ گزرا ہوا بندہ آگے آکے کان میں ایک بات بتا دے یہ سماعت کیا ہوتی ہے یہ راز ہے کچھ لوگ دور سے سنتے ہیں اور کچھ کان پاس ہونے کے باوجود نہیں سنتے کوشہ مشتاق کی کیا بات ہے اللہ اللہ سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی احساس میں ہے یعنی جو سننے والا ہے وہ نغمہ بجنے سے پہلے ہی مست ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سن لیتا ہے اب یہ ساز کے اندر جو نغمہ سننے والے ہیں وہ گزرے ہوئے نغمے سنتے ہیں اور ہزار بار سنتے ہیں یہ اپنی اپنی رینج کی بات ہے اگر کوئی آدمی دروش شریف پڑھنے والا ہو اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پرانا ہے اور اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شوق بھی ہو تو پھر پرانے زمانے کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ دیدار کا شوق ہونا بڑی خوش نصیبی ہے اگر وہ آج نہیں ہیں تو پرانے زمانے سے ایمان کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ کہتے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ زمانہ زندہ تھا اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سال کے بعد کا زمانہ ہے آپ ماننے والے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو وہ مسلمان جو اسلام پر دے وہ اسلام کے پاس نہیں ہے یعنی کہ وہ اسلام جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں وہ تو اور ہوا اب جہاں وہ موجود نہیں ہے تو وہ زمانہ تو اور ہے اس لئے اسلام تو تب برابر ہوتا ہے جب ایک جیسا ہوا کیا ہو ورنہ ان لوگوں کا کلمہ تو مشاہدے کا تھا اور آپ کا کلمہ غیر مشاہدے کا ہے تو یہ کلمہ برابر کیسے ہو سکتا ہے ثابت یہ ہوا کہ مشاہدہ ایک عطا ہے وہاں بھی اس وقت کئی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر نہیں دیکھا اور یہاں پر نہ دیکھ کر بھی دیکھ لیا یہ مشاہدے کی بات ہے یعنی اس زمانے میں بے شمار کافروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا اور آج کئی لوگوں کو ان کے دیدار کی نعمت حاصل ہے تو واقعہ کیا ہوا واقعہ نسبت کا ہے اور نسبت کلمہ کی ہے کلمہ مشاہدے میں ہونا چاہیے اگر آپ جھگڑا کرو گے تو مشاہدہ کیسے ہوتا ابھی تو آپ اس نام کو مسلمانوں سے جدا ثابت کر رہے ہیں تو آپ اللہ تعالی سے معافی مانگو ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رکھ تاکہ ہم مشاہدوں کے قریب ہوں ہمیں بحث سے بچا اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر قائم فرماؤں وصل اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ ہی ونور عرشہ ہی سیدنا و مولانا حبیبنا و شفینا محمد و آلہی و اصحابہی اجمائی بی رحمت کا یا ارغم الرحیم